اگر کوئی یہ چاہے کہ ایک موکل حاضر ہو اور میں اس سے جتنی چاہے رقم طلب کروں کروڑ دس کروڑ وہ مجھے ایک ہی بار میں دے دے اور میں رات و رات امیر ہو جاؤں رات و رات مالا مال ہو جاؤں میری ساری ضرورتیں رات و رات پوری ہو جائے تو ایسا ہی عمل میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں اس عمل کی خاصیت یہ ہے کہ یہ عمل ایک ہی دن کا ہے لیکن مزے کی بات اس عمل کی یہ ہے کہ یہ عمل با موکل ہونے کے باوجود بھی خطرناٹ نہیں ہے نہ تو اس میں جان جانے کا خطرہ اور نہ ہی تو پاغل ہونے کا خطرہ ہے جبکہ اس میں موکل کی حاضری ہوتی ہے اور وہ پیسے دے دیتا ہے تو آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں رات و رات دولت مند مالا مال ہونے والا یہ بہترین آسان عمل آپ کے حوالے کرتا ہوں اس سے پہلے آپ کو یاد دلا دوں کہ اگر آپ نے تلسمی دنیا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پرس کر لیجئے کیونکہ میں آپ کے لئے آپ کی کہی ہوئی ویڈیوز لے کر آتا ہوں جیسا کی اس ویڈیو کے لئے کئی بھائیوں نے ریکویسٹ کیا تھا یہاں پہ سٹارٹنگ میں آپ سے ایک بات میں عدب سے کہنا چاہتا ہوں کہ جلدبازی بلکل بھی نہ کیجئے ویڈیو کو پورا دیکھئے دھیان سے سنیے اور پوری بات کو سمجھئے انشاءاللہ الازیز ایک بہترین جانکاری ایک بہترین عمل آپ کے حوالے کر کے جاؤں گا اور اگر آپ نے پوری ویڈیو نہ دیکھا تو ہو سکتا ہے آپ فتوے بازی کریں یا ہو سکتا ہے آپ کے دماغ میں کئی طرح کے سوال گھنجیں تو اس ویڈیو کو میں نے تین پارٹ میں ڈیوائٹ کیا ہے پہلے پارٹ میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ عمل بتاؤں گا پھر آپ کو میں بتاؤں گا کہ اس عمل کی شرطیں و پابندیاں کیا ہیں تیسرے نمبر پہ اس عمل میں کامیابی کا راز بتاؤں گا آپ کو کہ اس عمل میں کامیابی کے لیے کونسی چابی آپ کو چاہیے وہ راز کیا ہے کہ جس پہ عمل آپ نے کر لیا تو اس عمل میں آپ کامیاب ہو جاؤں گے تو آئیے عمل سے شروعات کرتے ہیں تو جب بھی آپ اس عمل کو کرنا چاہیں تو آپ شروع کر سکتے ہیں اس کے لیے کوئی مہینہ کوئی تاریخ نہیں ہے لیکن دن ضرور ہے آپ نے اس عمل کو پیر کے دن کرنا ہے یعنی کی سوموار کو سوموار کے دن کرنا ہے اور اس کی تیاری آپ نے اتوار سے ہی کرنا ہے وہ کچھ اس طرح کرنا ہے کہ اتوار کی رات کو آپ نے سہری کرنا ہے اور سوموار کو یعنی پیر کو آپ نے روجہ رکھنا ہے سوموار کو آپ دن بھر روجے سے رہیے اور یادِ الہی میں ڈوبے رہیے اور جب افتار کا وقت آئے تو آپ جو ہے پانی سے افتار کیجئے پانی سے افتار کرنے کے بعد نمازِ مغرب ادا کیجئے اور اگر آپ کو بھوک ستا رہی ہے تو آپ کچھ ہلکا فلکا کھانا کھا لیجئے اتنا نہ کھائیے کہ آپ سے بیٹھا نہ جائیں اس کے بعد میں کھانے کے بعد آپ ذکرِ الہی میں ڈوبے رہیے اور نمازِ عشاء ادا کیجئے نمازِ عشاء ادا کرنے کے بعد آپ اس عمل کی شروعات اس طرح سے کریں کہ جس جگہ پہ آپ اس عمل کو پڑھنا ہے آپ نے اس جگہ پہ آپ نے چلے جانا ہے اور وہاں پر آپ نے بخور جلانا ہے خوشبو جلانا ہے اگر آپ جو ہے وہاں پر اود کی دھونی دے سکتے ہیں تو بہت بڑیاں ہیں نہیں تو کسی اچھے قسم کی لوبان وہاں پر آپ سلگائیے اور اس جگہ کو اگدم خوشبو سے بھر دیجئے خوشبو سے موطر کر دیجئے خوشبو سے موطر کرنے کے بعد آپ مسلح بچھائیے قبلہ روح ہو کر بیٹھ جائیے قبلہ روح ہو کر بیٹھنے کے بعد آپ اپنا حصار کر لیجئے چونکہ عمل میں خطرہ نہیں ہے آپ مواقل کو تابع نہیں کر رہے ہیں بس غیبی مدد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں تو اس میں خطرہ نہیں ہے خطرہ تو تب ہوتا ہے جب انسان مواقل کو تذقیر کرتا ہے تابع کرتا ہے چونکہ خطرہ نہیں ہے پھر بھی احتیاط کے طور پر اگر کوئی کسی حصار کے عمل پر امور رکھتا ہے تو وہ اس اپنے حصار کے عمل سے اپنا حصار کر لے اور اگر کوئی حصار کے عمل پر امور نہیں رکھتا تو وہ ایک گیارہ مرتبہ آیت القرصی پڑھے اور تین مرتبہ قلو اللہ شریف پڑھے اور اپنے انگلیوں پر دم کر کے یا چاکو پر دم کر کے اپنے چاروں طرف ایک دائرہ کھیچ لے دائرہ کھیچنے کے بعد میں یہ عمل آپ نے پڑھنا شروع کرنا ہے عمل جو ہے اللہ تعالی کی صفاتی ناموں میں سے ایک نام کا ہے اور وہ نام ہے یا وحاب یا وحاب یا وحاب یا وحاب اللہ تعالی کا صفاتی نام ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے آئے بہت دینے والے یقیناں جب ہم اللہ تعالی کو پکارتے ہیں تو ہمیں سنتا ہماری سنتا ہے اور یہ بات قرآن سے ثابت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندے تو مجھے پکار میں تیری سنتا ہوں اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام سے اس کی صفات سے اس کو پکارتے ہیں تو وہ صفات جو ہے ظاہر ہوتی ہے اور وہ صفات کی برکت ہمیں ملتی ہے اور اللہ کی رحمت ہمیں ملتی ہے تو اسی نام کا یہ عمل ہے یا وحاب اب عمل یہ ہے کہ آپ نے اول آخر 101 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اگر درود ابراہیمی پڑھیں تو بہتر ہے نہیں تو آپ کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں چھوٹی بڑی جو آپ پڑھنا چاہیں لیکن 101 مرتبہ درود شریف اول آخر پڑھا جائے گا اور بیچ میں 41 ہجار بار یا وحاب یا وحاب یا وحاب یا وحاب پڑھا جائے گا آپ 41 ہجار کی گنتی آپ کی ختم ہوگی اور انشاءاللہ موکل کے حاضری ہوگی موکل کے حاضری ہوگی اور موکل سے آپ جتنی چاہے رقم طلب کر سکتے ہیں لیکن اس بات کا خاص خیال رکھنا کہ اپنی ضرورت کے علامہ کچھ مانگنا آپ کے لئے خطرناک ہو سکتا ہے اس لئے کہ آپ ناکام ہو سکتے ہیں اور آپ کو جو ہے کچھ نہ ملے یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے اس لئے جتنے میں آپ کی ساری ضرورتیں بڑی آسانے کے ساتھ پوری ہو جائے اتنی رقم آپ بڑے آرام سے طلب کر سکتے ہیں انشاءاللہ اسی دن وہ موکل آپ کی طلب کی گئے رقم کو آپ کے حوالے کر دے گا اور ایک ہی رات میں آپ جو ہے مالا مال ہو جائیں گے رات و رات کروڑ پتی ہو جائیں گے رات و رات جو ہے آپ امیر ہو جائیں گے ساری ضرورتیں آپ کی رات و رات پوری ہو جائیں گے انشاءاللہ اور اگر کسی کمی کوتاہی لاپروہی کی وجہ سے موکل کے حاضری سوموار کے دن نہیں ہوتی ہے تو آپ نے مایوس نہیں ہونا ہے نراش نہیں ہونا ہے رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ناومید نہیں ہونا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ دوسرے دن دوسری رات منگلوار کے دن آپ نے کیا کرنا ہے کہ پھر اس عمل کو پڑھنا ہے لیکن اس طرح پڑھنا ہے کہ اسی جگہ پہ جانا ہے قبلہ روح کے بیٹھنا ہے بخور سلگانا ہے اور اپنا حصار کرنا ہے اول آخر 101 مرتبہ ضرور شریف پڑھنا ہے اور صرف دس ہجار مرتبہ یا وحاب یا وحاب یا وحاب پڑھنا ہے انشاءاللہ دوسرے دن موکل کے حاضری ضرور ہوگی اور جتنی رقم چاہیں آپ طلب کر سکتے ہیں لیکن اگر کسی وجہ سے ان کیس کسی وجہ سے موکل کے حاضری منگلوار کو بھی نہیں ہوتی ہے تو ایسے حالت میں بھی آپ نیراش نہ ہوں پریشان نہ ہوں رب کی رحمت سے ناومید نہ ہوں آپ جو ہے بدھوار کی رات کو منگلوار کی رات کی طرح 101 مرتبہ اول آخر درور شریف کے ساتھ دس ہجار مرتبہ یا وحاب پڑھئے بدھوار کی رات انشاءاللہ تیسرے دن موکل کی حاضری ضرور سے ضرور ہوگی اور جتنی چاہے آپ رقم اپنی ضرورت کی موکل سے مانگ سکتے ہیں موکل آپ کی طلب کی گئے رقم کو آپ کے حوالے کر کے چلا جائے گا اور پھر کبھی واپس نہیں آئے گا ایک ہی بار میں آپ جتنی چاہے رقم مانگ سکتے ہیں یہ تین دن کا عمل ہو گیا یوں تو ایک ہی دن کا ہے لیکن اگر کسی وجہ سے کسی کو پہلے دن کامیابی نہیں ملتی ہے تو وہ تین دن اسی طرح سے عمل کریں یہ رہا عمل میں اس کی شرطیں اور پابندیاں آپ کے حوالے کر دوں جو بہت ضروری ہے اور آگے میں آپ کو بتاؤں گا اس عمل میں کامیابی کا راز کیا ہے وہ کیا صورتیں ہیں جنہیں اختیار کر کے آپ رات و رات امیر ہو سکتے ہیں تو اس عمل کی شرط یہ ہے ساتھیوں کہ اس عمل کو کرنے والا ضرورت مند ہونا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ کسی کا کاروبار چل رہا ہے اور وہ دوسری فیکٹری ڈالنے کے لیے اور زیادہ امیر ہونے کے لیے اس عمل کو کرے ایسے میں وہ کامیابی نہیں پائے گا بلکہ اگر کوئی ضرورت مند ہے وہ اس عمل کو کرنا چاہے تو وہ انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگا فور اگزامپل اگر کسی کے اوپر بہت زیادہ کرج ہو گیا ہے لاکھوں کروڑوں کا کرج ہو گیا ہے وہ آدھا نہیں کر پا رہا ہے کرج والے اس کو جینے نہیں دے رہے ہیں تو وہ کرج کی ادائیگی کے لیے اور لڑکیوں کی شادی کے انتظام کے لیے آج کی اس مہگائی بھرے دور میں کسی کو لڑکیاں ہیں شادی کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے تو بڑی دھوم دھام سے اچھی طرح سے شادی کرنے کے لیے وہ جو ہے اس عمل کو کر سکتا ہے ویسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانی علی شان ہے کہ شادی کو آسان بناؤ لیکن افسوس کہ آج کل شادی کو کتنا مشکل لوگوں نے بنا دیا ہے کچھ لوگوں نے تو اپنی شوق کے لیے کیا ہے اور وہی شوق کچھ لوگوں کے لیے مجبوری بن گیا ہے تو لڑکیوں کی شادی کے انتظام کے لیے اور اگر کسی کے سر پر چھت نہیں ہے تو چھت پانے کے لیے اپنی تمام طرح کی جائج ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے اگر کوئی ضرورت مند اس عمل کو کرتا ہے تو انشاءاللہ العزیز کامیابی ضرور ملے گی اور اس عمل کی شرط یہ بھی ہے کہ اس عمل کو کرنے والا جو ہے پرہیزگار ہو اس عمل کو کرنے والا عملیات کی شرطوں و قوانین کو پورا کرنے والا ہو شریعت متحرہ کی سختی سے پابندی کرنے والا ہو نماز کو قائم کرنے والا ہو پڑھنے والا نہیں قائم کرنے والا ہو اور احکام عقیدہ اور اخلاق کو درست کرنے والا ہو شکل و صورت مومنین جیسے رکھتا ہو حلال رزق کھانے کا عادی ہو جھوٹ غیبت چنگلی وغیرہ سے پرہیز کرے اور حسن سلوک کرے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ احکام عقیدہ اور اخلاق کا درست کرنے والا ہونا چاہیے یہ اس کی شرطوں میں سے ایک شرطیں ہیں اب کوئی بھی اس عمل کو کس طرح سے اچانک سے کیسے کر سکتا ہے وہ بھی آپ جان لیجی کہ اگر کوئی نمازی نہیں ہے شریعت متحرہ سے دور ہے گنہگار ہے شکل و صورت مومنین جیسا نہیں رکھتا ہے احکام عقیدہ اور اخلاق سے کوسن دور ہے تو وہ بھی اس عمل کو کر سکتا ہے لیکن اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ شنیوار کی رات کو ایک کام کرے وہ کام یہ ہے کہ وہ جو ہے شنیوار کی رات کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کامل توبہ کرے توبہ کرے کامل توبہ کرے اور کامل توبہ جس انسان نے کر لیا ساتھیوں اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں اس کے مقام آلہ ہو جاتا ہے اس کا مقام اور وہ ایک بلند مرتبے والا ہو جاتا ہے تو اگر آپ نے کامل توبہ کر لیا شنیوار کی رات کو اور اللہ تبارک و تعالی سے یہ مانتا مان لیا مانتا ماننا جیسا کہ مجارات پہ ہم جاتے ہیں ولی کاملین کی تو وہاں پہ مانتا مانتے ہیں کہ اے اللہ کے مقدس ولی رب کی بارگاہ میں دعا فرما دیجئے کہ میری فلہ ضرورت کو کوری کر دے تو میں جو ہے چادر چڑھاؤں گا یا کہ دیکھ چڑھاؤں گا یا کہ یہ فلہ کام کروں گا تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی سے وہ سخس مانتا مانے کامل توبہ کے بعد کامل توبہ کے بعد وہ انسان اللہ تبارک و تعالی سے یہ مانتا مانے کہ اے میرے معبود حقیقی اب تک تمہیں گمراہ رہا اب تک تمہیں گناہ کیا اب تک تمہیں سیاہ کار رہا لیکن اے میرے معبود حقیقی تو میرے توبہ کو قبول عطا فرما اور اس عمل کو جو میں کرنے جا رہا ہوں اس میں مجھے کامیابی عطا فرما انشاءاللہ آج کے بعد میں احکام عقیدہ اور اخلاق کو درست کروں گا شریعت متحرہ پر سختی سے قائم رہوں گا نماز کی پابندی کروں گا حلال رزق کھانے کا عادی بنوں گا جھوٹ قیبت جگلی سے دور رہوں گا اور شکل و صورت مومنین جیسا بھی رکھوں گا سنتوں پر عمل کروں گا اللہ تبارک و تعالی سے یہ مانتا مانے کہ مولا اس میں تو کامیابی دے میری توبہ کو قبول فرما میں ایسا انشاءاللہ کروں گا اس کے بعد میں وہ اتوار کی رات کو سہری کریں اور توبہ کریں اور وہ سوموار کو پیر کے دن روجہ رکھیں اور بتائے ہوئے طریقے سے عمل کریں انشاءاللہ مجھے رب العالمین کی جاتے مقدسہ پر اللہ تبارک و تعالی کی جاتے مقدسہ پر یقین کامل ہے کہ اگر کوئی انسان بتائے ہوئی شرطوں و پابندیوں کے ساتھ کرے گا تو وہ اسے ضرور سے ضرور کامیابی و کامرانی عطا فرمائے گا اور آخر میں میں دعا فرماتا ہوں کہ اے میرے معبود حقیقی پاک پروردگار عالم اگر کوئی ضرورت مند تیری بارگاہ میں ان شرطوں کو پورا کر کے احکام عقیدہ اور اخلاق کو درست کر کے پاک پروردگار عالم شریعت متحرہ پر قائم رہ کے نماز کی پابندی کر کے شکل و صورت مومنین جیسے رکھ کے مولا تیری بارگاہ میں اگر اس عمل کے ذریعے اپنے سوال کو رکھتا ہے تو اے میرے معبود حقیقی تو حضور تارزدار مدینہ راحت قلب و سینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق توصل سے اس کے دامن کو اس کی مراد سے بھر دے مولا اس کی اس کی مراد پوری کر دے مولا اس عمل میں اس کو کامیابی و کامرانیتہ فرما دے سبحان ربکا رب العزتی اما یسفون و صلیمون علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین بحق لا الہ اہل اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ساتھیوں کہنے کے لئے بہت ساری باتیں ہیں لیکن اگر جیسا بتایا گیا ہے اس طرح سے اگر آپ نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور میری عزازت بھی آپ کے ساتھ ہیں اور آپ چاہیں تو اپنے آس پاس کے جو بزرگ ہیں جو ولی کاملین ہیں وہاں پہ مزار پہ جائیں اور وہاں پر اپنی عرضی کو لگائیں کہ اے اللہ کے مقدش ولی میں فلان دن سے اس عمل کو کرنے جا رہا ہوں رب کی بارگاہ میں دعا فرما دیجئے کہ میں اس میں کامیاب ہو جاؤں اور اللہ کی بارگاہ میں بھی یہ دعا کر دیجئے کہ مولا تو صاحب قبر صاحب مزار کے صدق توصل سے مولا کامیابی عطا فرما دے اور جو طریقہ بتایا ہے جو شرطیں بتائی ہیں اس کو آپ پوری کر لیں انشاءاللہ کامیابی ملے گی تو ساتھیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی سے اگر ہم کو مانگنے کا صلیقہ آ جائے تو وہ سب کچھ ہم کو عطا کر دیتا ہے اور ساری دعائیں ہماری قبول فرما لیتا ہے لیکن ہمیں مانگنے کا صلیقہ نہیں آتا ہے اور ہم اللہ تبارک و تعالی کے رحمت سے ناومید سے ہو چکے ہیں لگ بھگ اور ہم جو ہے اللہ کو پکارتے نہیں ہیں جبکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اے بندے تو مجھے پکار میں تیری سنتا ہوں اگر تو مجھے اکیلے میں یاد کرتا ہے تو میں اکیلے میں یاد کرتا ہوں اور اگر تو مجھے لوگوں میں یاد کرتا ہے تو میں تجھے فرشتوں میں یاد کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ستر ماہوں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے تو اللہ کی رحمت کا اور اس کی شفقت کا اس کی فضل و کرم کا اس کی نعمتوں کا کوئی شمار نہیں ہے ساتھ میں بس ہمیں مانگنے کا صلیقہ اللہ تعالیٰ آتا کر دے پھر ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتے ہیں یہ جان کر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا کم سے کم ایک میلین لائک تو ملنا ہی چاہیے اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے کیونکہ آپ کی کہی ہوئی ویڈیوز لاتا ہوں اور وہی بتاتا ہوں جو حقیقت ہوتا ہے میں کلک بیٹ استعمال نہیں کرتا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور مجھے دیجئے عزاجت ملتے ہیں کسی عورت اچھے ویڈیو اپائے نسکہ عمل تعویز کے ساتھ خوش رہیے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے السلام علیکم آدھاب